نہیں گرار جن پر تک ہر تُو سلطان کہاں ہوں میاں تیری قبن وڈائی جو تُو دے سو کہاں سو امی میں مو رکھ کہنے نان جائی جو تُو دے سو کہاں سو امی میں مو رکھ کہنے نان جائی ست نام آساد تپندہ تس لگ گئے آساد تپندہ تس لگ گئے ہر ناہ نجن پاس جگ جیوان برگ تی آگ کئے مانس سندی آس دویا پائیو گچیے گال پائیس جم کی فاس جے ہا بیج سو لون مطھ جو لکھی آس رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس جن کا سادھو پیٹی ہے سو درگہ ہوئے کھلاس کر کر پا پربے اپڑی تیر درشن ہوئے پیاس پرب تدھ بین دو جا کو نہیں نانک کی اردس آساد سہندہ تس لگ گئے جیس مان ہر چرن نیواس آساد سہندہ تس لگ گئے جیس مان ہر چرن نیواس پرم سنمان جوگ زہرہ زہور حادر حدور سرپ کلا پرپور چتر چبر تخت کے ملک تن تن صاحب شریع گرو گرنسا پاشا جی دی پاون پویتر نکی مٹھڑی گودویچ سبائے مان ہوئے بیٹھے سات سنگی جنو پھتے رہیں گردیو جی دیا اشیشن لو داسنو زبان بکشو تے مل جل کے آکھو جی واہ گر جی کا کھال سا واہ گر جی کی پتہ جیسے رین پراہنے اٹھ چالس ہیں پربھات کیا تو رتہ گرست سے ہو سب پھولاں کی باغ آتا پھولاں دی بگیچی باغ آتا جہاں بگیچہ لگے ہوئے پھولاں دے بگیچے جو پھولت سویرے کھڑیا ہوندہ ہے وہ چوبی کنٹے ویچ مر جا جانگے بہت تھوڑے پھولنے جو لمحہ سماجیوں دے دیں اور وہی بہت جیادہ نہیں جنہیں ودیا قسم دے پھولنے وہ جہاں دے ایک رات رہیں دیں جہاں ایک دین رہیں دیں جہاں ود تو ود رات دے دین رہیں دیں حضور کے انہیں سب پھولاں کی باغ آتا یہ سب پھولاں دا بگیچہ ہیں یہ دے بچ پھول کھڑ دے بھی نہیں تو مر جاندے بھی نہیں کیا تو رتہ گرست سیوں کی اس گرستی دے نال اس کاربار نال ایسا رتیا گیا ہی تیرہ اس پاسے کیوں نہیں خیال کہ جیسے رین پراہنے اٹھ چالس ہیں پر بھات رات دے پراہنے سویر روٹ کے چلے جاندے پر بھات دار تھی ہندہ صبح یہ تھے آج دے انہ بولاں ویچ آج آپ جنہیں میڈیا رہیں اور بہت ترکیا نارگر مکھاں توں سنگراند دے ہار دے مہینے دے بیاکیا سونی عرث او انہیں عرث نہیں بدلنے ہاں انداز بدل سکتا ہے گل سمجھن تے سمجھون تا طریقہ بدل سکتا ہے انہ شبداں ویچ تن تن صاحب شیل گرو ارجون دیو جی مہراج جی نے ایک شبد بخشیہ رہن ویہانی پچھ تانی اٹھ چلی گئی نراس رات زندگی دی بیت گئی رہن ویہانی رہن دار تھا رات ویہانی دار تھا بیت گئی اتنا اکھو زندگی رات ویچ جی دی بیت گئی ہاں انہی رہن ویچ بیت گئی تے جدوں اکھیر ہویا اوٹھ چالس ہیں پر بھات جدوں دین چڑیا تے چلن لگا او دوں ویکھیا چاندن تے بڑا سی پر میں چاندن مانیا نہیں میں ہاں انہی رہن ویچ گزار دیتا رہن ویہانی پچھتانی تے او دوں منوک پچھتا ہوں دے جو چاندن سی اور ہری نام دا چاندن سی اور سار وچ موجود سی سب میں جوت جوت ہے سوئے سی جاں ہے پر میرے واسطے سی تاں ہے کہ میں ساری زندگی رات ویچ گزار دیتی ہاں انہی رہن ویچ گزار دیتی چاندن مینوں کتے دیسی آئی نا رہن ویہانی پچھتانی اوٹھ چلی گئی نراس جو نراس ہوندہ ہے تے او دھ کڑ موقع بھی ہوندہ ہے سامان سامبن دا جیو سامبیاں نہ جاوے تو انہوں پچھتا ہوا ہوندہ ہے رام سمر پچھتا ہیں گا مان اے منہ پر میشر نو یاد کر ایک دن آئے گا جس دن تنوں پچھتا ہونے پہے جس دن سوچیں گا میں انہوں چیتے کیوں نہیں کیتا جیدے کر جانے جیدے دارکار نر سامان سی انہوں کیوں نہیں میں یاد کیتا کیوں نہیں ہوا دا سمرن کیتا کیوں نہیں انہوں ہر ویڑے اردھیا رام سمر پچھتا ہیں گا مان پاپی جیرہ لوبھ کرتا ہے آج کال اٹھ جائیں گا یہ لوبھی جیڑا یہ لالچی جیڑا یہ جو جی منوکھنوں پر میشر نے دیتا ہے زندگی دیتا ہے ساہی زندگی لوبھ کرتا رہیندہ ہے لالچ کرتا رہیندہ ہے پر اے نہیں پتا کہ میں آج چلے جانے کے کل چلے جانے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا کل کی خبر نہیں سو برس دا سامان اکٹھا کرن والے دا اے پتا نہیں کہ آج چلے جانے کے کل چلے جانے آج سنگراندہ دینا سنسکردہ شبدہ سنگرانتی یہ تھے تتینوں سے آج ہی لگ دیا خیر بیچ پنجابی بھی چاند کے سنگراند ہوگی گہ لکھی کوئی وشیشتہ نہیں با سینہ ہے کہ موسم بدل جاندہ ہے گروہ صاحب نے بدل دے ہوئے موسم نموکھر رکھے گروہ پاشا کہنے نے جہ دو موسم بدل دے ہو دو زندگی بدل دی ہے جے میں زندگی بدل دی ہے دا موسم بدل دے نے سال پر بیچ چھے رتہ بدل جاندی ہے نے سال بیچ دو کو مہینے بیچ ایک رتہ بدل جاندی ہے ہندوستان بیچ ہار دا مہینہ تاپ دا ہویا مہینہ آسار تپندہ تیس لگ گئے ہار نہ ہونا جنا پاس ہار تناہ اتھ دو شبد نے ننے کنا ہاہے اونکڑنا ہو ہار دا مہینہ اونا واسطے اتی تپیا ہویا ہے جنہ کڑ پر میں شروپی ناہ نہیں ناہ دا ارث پتی وہ جیوستر یہاں یہ جنہیں شبد مہینے دے گروہ صاحب نے کہے نے منوکھ نوں جیوستر بنا کے کہے نے میں جیوستر یہاں تُو میرے پتی ہیں نانک گروہ ناہ چیت نی من اپنے سچیت من اپنے سچیت اپنے آپنوں جیدہ سچیت سمجھ دا ہے اپنے آپنوں جیدہ سیاں سمجھ دا ہے تے گروہ ناہ چیتے نہیں کرتا نانک گروہ ناہ چیت نہیں من اپنے سچیت چھٹے تیل بواڑ جیو سنیے اندر خیت یہ شبد آپ سون دے ہو سویر سویر راکی گروہ موکھ پڑھ دے نے تیل تیل دی جدو کھیت تی ہون دی ہے کھیت تی ویچے کوج کو تیل ایسے نہیں یہ شبد تیل ویلتی آگیا ہے کنک نال بھی اے ہوندہ ہے تان نال بھی اے ہوندہ ہے جنیاں چھوٹیاں ہونڈ والیاں بھاسلا آنے تھوڑے سمینیاں بھاسلا آنے انہاں ویچوں کو جکو بھی ایسے ہوندہنے جیڑے کالے ہو جنیاں جب پھوکے ہو جنیاں وہ کھیت میں چلے جنیاں باقی کٹ لے جنیاں بواڑ تیل انہوں کہیں دے نے جیس تیل جیس تیل ویچ کالک آ جائیں گردیو کہیں دے نے کھیتی کرن والے کسان نے اس مالک نے جنے تیل بھی جیسی تیلان دی کھیتیوں کر دا رہا تیلان دی کھیتی کر کے جدو انہیں تیل کڑے جو ٹھیک تیل سن انہوں انہیں سمبال لیا تے جو بواڑ تیل سن جنہ دے اندر کال کھا گئی سی وہ کھیت ویچ چھوٹ گئے چھوٹے تیل بواڑ جیوں سننے اندر کھیت کھیت ویچے سننے پہنے سننے دا جنہوں پچھنوڑا کوئی نہ ہوئے کھیت تا اندر چھوٹے ہیں کہو نانک سو ناہ ناہ آسارت پندہ تیس لگ گئے ہر ناہ ناہ جنہ پاس کہ اندیو تیل جڑے چھوٹے جاندینے نا انہ دا سو خسم نادارت خسم پتی جیڑے تیل کھیت ویچے چھوٹے گئے سو خسم چھوٹے دے لوگ چھوٹے ویچے دے کالک آو پھر سوٹے دے نے مالک کے کچائی داس یہ تھے انہیں کھا ہو گئے ہوئے کیوں اندر کالک آ گئی جی دے اندر کالک آ گئی وہ اپنے مالک تو ٹوٹ گیا تھے جدو مالک تو ٹوٹ گیا وہ سنسار نال جڑ گیا جدو سنسار نال جڑ گیا وہ دو مالک نے انہوں چھڑ دیتا تھے سنسار نیمی تک آ دے دیتا چھوٹے تیل بوار جیوں سننے اندر کھیت کھیت اندر چھوٹیاں کہو نانک سو ناہ پھلیے پھلیے بپڑے پیتا نویچ سوا سوا کالکھ نوی کہیں دنے کچھ سڑ جائے کہا سڑ جائے تینکے سڑ جان اندہ دی جو کالکھ بن دیو سوا ہے پھلے وی پھلے وی پھلیے پھلیے اگلا شب دا بپڑے بپڑے دا ارث ہوندہ ویچائے جائے جنہ دا چاجہ کوئی نہیں چلیا اندر دی کالکھ کر کے پھر وہ پچھتا ہے پھلیے 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 بپڑے پی تانویچ سوا اندہ تاندھ اندر سوا ہے ہون جے تانویچ سوا ہے تانویچ کالکھا مان کالکھناڑ پر رائے تینا نے چھڑ دینا پتی نے چھڑ دینا اوڈی تپشا یہ لب لوب اہنکار مو یہ سارا کوجھ اکٹھا ہو گئے سارا کوجھ دی کالکھ اکٹھی ہو گئی تی جدو کالکھ اکٹھی ہو گئی حضور کہیں دے آسارت پندہ تیسے لگے صرف تیسے لگے صرف تیسے لگے صرف اسارت مہینہ یہ سمجھنواستی ہے کہ ہاردے مینے ویچ سورج اپنے پورے جورتے ہوں دے زمین دی نمیوں شوکھن لگ جاندے سورج نمی شوکھ دے جیو تڑپ دے 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 دوہی ہوندے دے گرمی دے ناڑ پر سورج نو کوئی فرق نہیں پہندا ہے یہ تھے حضور نے ہاردہ مینہ صرف تپش کر کے ورطے آئے تھے تپش بار دی گالے دیں گے بار صرف ورطے آجندے جیویں ایک اس طریقے شبد ورطے آجندہ سمجھنواستے کتے گروہ صاحب کہیں دے نے تو میرا پتا تو ہے میرا ماتا میں تیرا پتہ رہا جاتے ہی ہیں کتے کتے کہیں دے نے میں تیری پت نہیں ہی ہیں تو میرا پت ہی ہیں یہ بار دا سارا کچھ سنسار دا اس کر کے ورطے آجندہ کہ نرنکار نو سمجھیا جا سکے سنسار وچے جدو تپش ہوں دیا او دو منوکھے سمجھے کہ کنا دوخ پہندہ گرمی دا تے جے او گرمی منوکھ دے اندر ہووے تے انو محسوس ہی نہ ہووے حضور تے اے بھی کہنے دے کہ سردی دی روت دے وچے گرمی ہوں دیئے اور آت دی ہوں دیئے چندن چندن سرد روت مول نہ مٹے ہی کام کامدار تھا گرمی آگتے مٹے ہی نہیں ہنس ہیت لوب کوپ چار ندیاں آگ آگدیاں ندیاں دے ہار ویڑے ویڑن دیاں دے اس ہردی وچے بھی ویڑن دیاں باروں منوکھ کونگڑیا ہوندہ ہے اندروں ساڑھا رہا ہوندہ ہے اندروں پجا ہویا ہوندہ ہے ایک چلک گروہ ارجون صاحب دے دے کے میں آگے بچ جاناں گلاب جی نے سننی ہے میں ماتر چلک ماتر کرنی صاحب شریف گروہ ارجون صاحب پاشا نوے خبر دیتی گوھر سکھانے ہیں کہ سلحی خان اپنی فوج لے کے ہیرین آگے ہیرین پرتی چاند دے سورے کار سن پرتی چاند دے پتھا لیا سی اٹان دا آوا تے پرتی چاند دے سورے کار سلحی خان پہنچ گئے فوج لے کے آگے ہیں ہوندہ شریف عمر صاحب انہیں حملہ کرنے یہ خبر ہو گئی تے جننے اجے پنچے نئی سن جننوے لگدہ سی کہ گروہ ارجون صاحب پاشا اس سے ویڑے کوئی نہ کوئی ایکشن لین گئے انہا صاحب شریف گروہ ارجون صاحب پاشا نوے کان سلاحاں دیتی یا کسے نے اکھیا اکبر کول چلے جاؤ کو جو لوگ اکبر ناڑ گل کہو اجے جہاں گئی رایا نہیں سی گتی تے کسے نے اکھیا کوئی فوج دا مقابلہ کرن دا طریقہ بنا لیے تے شیطل دا دے پونج صاحب شریف گروہ ارجون صاحب پاشا ایک ایک گل کہیں دے رے اس کرتار تے پر اسے رکھو اس نرنکار تے پر اسے رکھو کوئی انتظام نہیں کرنا کوئی گرمی نہیں آئی کوئی اندر تپش نہیں ہے کیونکہ سارا کو جو انہ دے اندر ہے نہیں ہنس ہنسا ہیت مو لوب لالچ کو پکرود چار ندیاں آگوں نے اندر نہیں ویندیاں گرر جنسا پاشا بالکل خاموش نے تے کہیں دے نہیں ہر کیرتن کرو یہ درسل ہی خان اٹھیا بڑے اہنکار ویچ پھوج لے کے چلن لگا تے پر تھی چند نیاکھیا میں نواب جی ایک آوا بنائیں اٹھاندہ پٹھا ایک نظر دیکھے ہو جے تے گس سے بڑے ہی اہنکار ویچ انہیں کوڑے تے چڑھ کے کوڑے نوں اڈی لائی گیانی گیان سنگھ مطابق او سے ویڑے ایک پنچھی اوڈکے کوڑے والنوں آیا کوڑا پڑکیا تے سدھا پڑک کے او تھے جا کے ڈگا جتے آواسی کوڑا بھی سڑ گیا تے سلہی خان بھی سڑ گیا فوجان واپس مڑ گئی جو شیطل سی او باروں میں شیطل او اندروں میں شیطل تے جو سڑھر رائے او باروں میں سڑھتا سی اندروں میں سڑھتا سی جدو گروہ صاحب نوں پتہ لگا کوئی اہنکار نہیں شکرانہ کیتا شکرانہ کیتا پر میں شر جیدہ کہیں دے اے میرے مالک تیرا شکرانہ ہے تو جو کیتا ہے آپ کیتا ہے بس اینہ کو آکھیا سل ہی ہوئے موہ ناپاک ناپاک دا ارث ہوندہ ہے جو مسلمان اگویچ سڑ جائے او کہیں دے پویتر نہیں رہے ناپاک ہو گئے اونا مطابق تے اونا دے زکر کیتا ہے ساہب شر گروہ ارجن صاحب پاشا جی دے اے شعب دے آسار تپندہ تیس لگ گئے ہرنا ہون جناپاس کہیں دے ہار دے مہینے دی گرمی نو یہ سمجھ لو کہ سارا سال تو ہی اندروں تپو گے پر تاں تپو گے سارے مہینے دی بات نہیں ہے سارے سال دی ہے جیڑا بھی مہینہ پڑھو گے سارے مہینے اے ہوندے ہونگے پاوے ہون سار دی دا پڑھو پاوے گرمی دا پڑھو پاوے بارش دے موسم دا پڑھو حضور کہیں دے جیدے کوڑ نہ نہیں ہے جنہ کوڑ پتی پر بیشھر نہیں ہے ہرنا ہونے جنہ پاس او تپدے دے و سڑتے دے و ہرگڑے پوجر رہے نے کوئی ایر خد یاگویچ پوجردہ ہے کوئی کسے یاگویچ پوجردہ ہے پوجر رہے جنہ نے جگت نو جیون دین وڑے پر میشر جی نو تیاگ کے منوکھ دے آس رکھی منوکھ دے آس جگت دے لوکان دے آس ہون ہوندہ کیے دو ہو گئے پہلہ جاگ جیون پورک جگت نو جیون دین وڑا پر بیشر جی تے دو جا مانس اینہ دے آس رکھی تے ہویا کی دو دے اکٹھے ہونڈنال دو اے پاہے ویگوچی ہے جدو دو دے چکر وچ پہ گیا وہ دو ویگوچے گیا ویگوچن دے آر تھا خواہ جونا وہ دو خواہ جویا نا سنسار دا رہا نا درنکار دا رہا نا خدا ہی ملا نا ویسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے کہے پاس سیدہ نیر دو اے پاہے دو پاہ دو پیار ایک سنسار دا پیار دو جاندرنکار دا پیار ویگوچی ہے جننے ایک ہی تاو خواہر ہویا ہر بسرت صدق خواہر وہ صدق خواہر ہویا جننے پرمیشن نو پلا دیتا گال پیس جم کی فاس ہون پھاہی گاڑ ویچ پہ گئی جم دی پھاہی پہ گئی ایک دن موت آئی تے اس موت دی پھائی ہوئی پھائی دے چیتے کر آیا کہ میں سنسار دال جوڑ کے نرنکار نو پو لگیا ساں او دو پھر پشتا ہوں دے پر دکھ کی ہویا جہا بیجہ سو لونے متھ ہے جو لکھے آس جہا بیجہ سی اسے ترندہ کٹ لیں بہت سارے سجن سوال کرتے ہیں کسے گرمک مہا پرکھنو کسے نے پوچھے ہیں انہیں اکھے میں مندلی تیار نہیں کہ کدے کوئی دوجہ جنم ہی ہوندہ اور گربان ہی کہیں دی یہ پی ہوندہ مہا پرکھا نے جواب دیتا ہونا کھا سجنہ یہ جیڑے لوگ انہیں جنم لیندے نے نیتر ہین یہ جیڑے لوگ لولے لنگڑے جنم لیندے نے پرمیشر تے نرپاو بھی یا تے نرویر بھی یا جیڑے لوگ ویڈیاں ویچے جنم لیندے نے پرمیشر تے نرپاو بھی یا تے نرویر بھی یا پھر ایسا کیوں ہوندہ ہے اس کر کے ہوندہ ہے جہا بیجہ سو لونے ایک جنم ملے آ او دے ویچے منوکھنے اوہو جا بیجیا انہوں اکھیر کٹنا پیا اہی پشتاوائے اہی پشتاوائے گالپایی سو جام کی فاس اہی پشتاوائے کہ ہون جام دی فاس پہ گئی ہے میں جے سترین دے بیجیاں ہوتا دے میں نوکٹنا پینے اوس سمیں منوکھے سمجھ دائے کہ میں ویدوانا میں سیانا میں اوتم پورکھا دو جا بڑا مارا بڑا کمجور ہے میرے سامنے پارک دے ناؤں دے جدوں انہوں اے محسوس ہوندے کہ نہیں پرمیشر دے سامنے ساری کمجور نے اسا جو اور نہ ہی جے کے چھکار ہم ساکھیں تیبھر ارداسہ جیوں پاوے تیویں باکش اہ میرے مالکہ جدہاں تینوں پاوے جدہاں تینوں چنگا لگے تو میں نوکھ کر دے بس باکشش مانگنیاں کے باکش دے گناہ کردوڑے لوگ پایکان سنگھ نہ بنے گرمت مارتنڈ ویچھے کے خیال دیتا ہے وہ کہیں دے نے جے کہ تے غلطی ہو جائے منوکھتوں وہ گروہ دے در تے جا کے پرمیشر دے در تے توبہ کر جائے کہ آج تو باد میں ایسا گناہ نہیں کروں گا تے کدے نہ کر پرمیشر باکش دے نے دین کا دے آل سن پہ پرمیٹار ہوں دینہ تے دیا کردوڑے باکش دے نے پاڑنڈ شرطے لگ دیا کہ کدے دوباجہ ایسا گناہ نہ کرے باکشش ہے وہ دے کھاڑے مافی ہے وہ دے کھاڑے وہ سب نو ماف کردے وہ سب نو خیمہ کردے جہاں بیجے ہیں سو لونے جس طرح دا بیج دے اس سے طرح دے کٹ دے جہ تیل بیجے گا تیل کٹے گا سروں بیجے گا سروں کٹے گا توریا بیجے گا توریا کٹے گا سیب بیجے گا سیب کٹے گا آمب بیجے گا آمب کٹے گا تے جہ کنڈے بیجے گا تے کنڈے ہی کٹے گا کنڈیاں تے ہی تو جائے گا جہ بکھ بیجے گا ویش بیجے گا زہر بیجے گا زہر ہی ملے گا جہاں بیجا سو لونے ہیں وہی پردابتی ہوئے گی جو بیجے گا متھے جو لکھیاس کیونکہ جو کیتا ہے وہ متھے دے لکھے آگے اکھران سر سنجوگ وکھان جن اے لکھے تے سرنا ہے یہ گروہ گران صاحب دے فیلوسفی ہے اکھر سر دے سنجوگ لکھ دے نے پر جو لکھ دا ہے وہ دے سر وچ نہیں کیونکہ اس ہے بھانگو اپنے آپ تو پیدا ہویا سرم بھاو باکی سار نے بتھے دے لکھ لکھے جن دن جیسا کردہ ہے ویسا انہوں پرنا پہن دے ایک کرنی پرنی یا جیوان دی کوئی جیوان جیوان دیاں پر جن دے تکیسے نو سیوین یا بڑے گناہ کردہ اچانک ہی چلا گیا وہ پھر رگے پردہ ہے اگر ہے اگر سوکھ میرے میتا پاچھا آناد پر بکھیتا اگر دا سوکھتاں پر رابط ہوئے گا مطرہ جے ایتھے اناند پر میشن نار ملن دا کرنگا جے ایتھے تو اناند نام آنیاں دے اگر بھی کو جن دیوں لبن وڑا اگر بھی دوکھی دوکھنے جے ہاں بیجا سو لنے مطرہ جو لکھیا سرین ویہانی پچھتانی اٹھ چلے گئی نراس زندگی دیر رات بیٹ گئی یہ جیوستری پچھتاؤن لگ گئی یہ تر پرباد چڑھ دیں سی پرباد ہوئی نہ سکی اگھین را گیا تے نراش ہو کے اس سنسار تنجی وستری تر پی جنکا سادھو پیٹی ہے سو درگا ہوئے خلاس کہنٹے او دی درگا ہوئے چھوٹا سا کدھا ہے خلاس در سے چھوٹا نا ہے پر او دے تیک شرط لگو ہون دی ہے کہ سادھو دی پیٹ ہو جائے گردیو نار مل جائے ایسی مانگ گو بیندتے ایک مانگ ہے اس پر میں شرطوں تے اس طرح دی ہے تہل سنتن کی سانگ سادھو کا ہار ناما جاپ پرم گتے سنتن دی سیوا کرسکا سادھو دی سنگت کرسکا پر میں شرط دا نام جاپ جاپ کے پرم گاد پر رابط ہو جائے پرم گاد دا ارثیو اچھی اوستھا جو پرمیشر تک دی پہنچا اور ایک گردیو تو پر رابط ہون دی ہے حضور کہیں دے نراش نہیں ہوئیں گی ہے جیو اس طرح ہے میری جندڑی یہ نراش نہیں ہوئیں گی زندگی دے رات تکیاں دے ہاویاں ہوکیاں میں چھ نہیں گزرے گی پر شرط ای تھے ایک جن کو سادھو پیٹی ہے جنہاں سادھو مل جائے جنہاں گردیو جی مل جان جنہاں گردیو جی مل جانے جنہاں گردیو جی پر رابط ہو جائے سو درگے ہوئے کھلا سو درگا ویجے چھوٹ جانگے باقی نہیں چھوٹ دے کار کرپا پربھ اپنی تیر درشن ہوئے پیاس پربھو جی کرپا کر پاکتر رویداش جی کہیں دے نے سنت انتہ انتر نہ ہی کوئی ایسا سنت مل جائے جی دے ویچ تے انت ویچ پرمیشن ویچ انتر نہ ہوئے سانو دے ایسے مہا پورکھا دے بول گردیو نے آپ بخش دے تینے گروہ گرانس ساب دے روپ پچ سیکھ پا گھاں وڑا ہے تے جے پھر بھی اپا آگ ناں کھٹے دے اپا گا متھے جو لکھے آس پھر متھے دے جو لکھے لے جائے کار کرپا پربھ اپنی تیر درشن ہوئے پیاس اے پرمیشن جی تیر درشن دی میں نو بڑی پیاس لگی ہے اپنی کرپا کر تے درشن دے کرپا کر تیر درشن ہو جاہاں تیر نڑ ملاب ہو جاہے سنت تے ایسا ہے کبیر سنت نہ چھاڑے سنت ہی جو کوٹک ملے اسنت سنت پورن ایسا مل جائے ایسا سادھوں مل جائے ایسے ناڑ پیٹا ہو جائے کبیر سبا سپ ورگا کیوں نہ ہو بے میں جو دے ناڑ لپٹ جاواں تے میں نو ٹھنڈ کی ملے پار او سپ ورگا نہیں ہوندہ او گرم نہیں ہوندہ ملے آگر پیانگم کہیں دے جے کتے چندنوں ساپ لپٹے ہون تے او اپنی شیتلتا نہیں چھڑتا شیتلتا نہیں چھڑتا تجدہ نہیں کہیں دے کر کرپا پر بھپنی جنکو سادھوں پیٹیا سو دلگ ہوئے خلاس کر کرپا پر بھپنی تردرشن ہوئے پیاس پر بھتود بن دو جا کو نہیں نانک کی اردس سکھ کوڑ ارداس ہے اور ارداس ہی سکھائی گئی بار بار ایک حکم کیتا ہے گروہ صاحب نے کہ جدوں میں کوئی مشکل ہوئے جی کی برتہ ہوئے سو گر پر ارداس کر پر تھے نال نال حکم ایوی ہے جڑے شبد دیوچ حضور نے کہے جگ جیون پرک تیاغ کے مانس سندی آس کہ تے منوکھنو جگت جیون نو تیاغ کے منوکھ دی آس نا لگ جائے منوکھان دی آس بڑی ادھوری آس اوڈی آس پوری آس جو دے نا پچھو تا ہے جو دیندہ بھی اید پچھتا ہوندہ بھی نہیں جو دیندہ اید چوڑیاں پردائی تے دے کے دوہی نی ہوندہ پریشان نی ہوندہ منوکھان دے لگی آس اکسر منوکھ دے ٹوٹ جاندی یا تے اندے راش ہوندہ ہے نرنکاری پدر تے ٹوٹی جاندی کیونکہ نال تو رنوڑا کوئی ہے ہی نہیں جہ مات پتا سوٹم ہی اتنا پائی جتے ماتا بھی نہیں پتا بھی نہیں پتر بھی نہیں مطر بھی نہیں پائی بھی نہیں یہ تے ٹوٹ گئی پھر آس لائی دہ کی فائدہ میں آرز کرتے ہیں نرنکاری پدر تے ٹوٹی جاندی ہے پر سنساری پدر تے بھی اکسر ٹوٹ جاندی ہے منوکھ نراش ہوندہ ہے مطر جانبائی رکیندہ ہے مطر ٹھیک نہیں ہے اس مطر تا دوں منو پر رابطے نہیں ہوئی یہ تھے حضور نے اے شبد بخشے نے پرپتود بن دوجہ کو نہیں میں دوں ایک گالا پرمو جی سمجھ بے چاہ آ جائے کہ تیرے بینا دوجہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں دوجہ کوئی نہیں سب کو جتوئی ہے باقی جو دیسر جائے صرف بخاوائے جو دیسر جائے صرف اکھ دا پلے کھائے منوکھنو کار دے سدہ ہے منوکھنو دولت دے سدی ہے منوکھنو آڑا دوڑا دے سدہ ہے منوکھنو اپنی طاقت دے سدی ہے پر سب پلے کھائے تیرے بینا دوجہ کوئی ہے ہی نہیں توں بڑھونے بڑھنے دے تو بگاڑھنے وگڑ جاندے پر بتو دوڑا کو نہیں اے پرمیشن جی تیرے بینا دوجہ کوئی ہے ہی نہیں نانک کی ارداس اے میں ارداس کرد ارداس شبد دے ماینے مہان کوشت نے ایدہ کیتے نے ارج پلس داست اپنے دیل دی داستان بین تی دے روپ ویچ رکھنے اے پرمیشن جی میں اپنے اندر دی اپنے ہردے دی داستان جو میرے ہردے ویچ واسدہ ہے میں تیرے سامنے رکھنے لگن کہ میرے اندر ایک الوسی ہویا کہ تیرے بینا دوجہ کوئی ہے ہی نہیں بس انہی کو ارداسا انہ کو ارز کرنا چاہونا انہ کی بینتی سروپ پر چکرنا چاہونا اہ ساڑ سو ہندہ تیس لگ گئے جس من ہر چرن نیواز حضور کینے میں تا سمجھو کہ اے مہینہ جیدی سنگران تسی منالی ہے اے ہاردہ مہینہ ہی گرمی دن دے ساری زندگی منوکھ تاپدہ ریندہ ہے تاپدہ ریندہ ہے ہاردنوں موکھر رہ کے اے سمجھ لو کہ میں اندروں میں تاپر رہے ہیں میں اندروں میں ساڑر رہے ہیں میرے اندر بڑی آگا شیطل تھی وہنان کا جپندڑو ہارنام شیطلتہ اوڈوں ہوں دی ہے جدو پرمیشرتے نام دے نار سمبند پہ جائے جدو جپن لگ جائے جدو جڑ جائے جد تک جڑ دا نہیں اوڈوں تک شیطلتہ نہیں ہے آساڑ سوہندہ سوہندہ دا ارث ہندہ ہے چنگا چنگا ودیہ ودیہ موسم لگن لگ جائے ہونے روت بسند دی ہووے تو کوئی آکھے کے موسم بہت بڑی ہے نان کتنا بسند ہے جن ہر وسیا کنت جے بسند دی گال کرتے ہیں تا ہی کہ انہیں نے جے پرمیشر ہر دے ویچے وسیا آئے تے تاں سمجھ لو بسند دیا لیں تے کوئی بسند نہیں نانک تینا بسند ہے جن کا الوسیا کنت جن کے کنت دسا پوری سے اہنس پھرینجلنٹ جنہ اس طرح دے پتی کسے دوجہ دیش وچے چلے گئے دیں تے کدے ملاقات نہیں ہوئی جس طرح او دین رات سھڑ دیاں نے اس سے ترین منوکھ بسند روتوی چوی سڑ دائی رہی دیں آسار تے صرف موکھ رکھیا گیا ہے گل بسند دی بھی یہی کیتی گئی ہے سب تو ودیا موسم سال دا بسند دا منیا جاند ہے یہ تے حضور جی کہہ رہے دیں آسار سو ہندہ تیس لگ گیا ہے یہ دنیا دی اینی جلن تے اس وچ منوکھ نو ہار ویڑے موسم چنگا چنگا لگے وہ اندروں انندت رہے وہ ہار ویڑے خوش رہے پرسان رہے گروہ صاحب نے تے لکھیا ہی نہیں کل کے بھی دکھایا ہے تتی توی تو ہمیں خوشبو ہی ہوں دی ہے اندر دی مہکی ہوں دی ہے یہ آپ سنو گے آون والے سامے ویچ گل مخ پیار رہنے ویچار کر دی رہنے آسار سو ہندہ تیس لگ گیا ہے جیس مان ہار چرن نیواز جنہ دے مان ویچ پرمیشر تے چرن واسگئے نے جنہ دے مان ویچ پرمیشر واسگیا وہ انندت ہو گئے نے تے جدو انندت ہو جاندے نے پھر ہار موسم ودیا ہوں دے پھر باہر دی آگا بھی نہیں ساڑ دی جے اندر دی آگا نہیں ساڑ دی تے باہر بھی ایتاں لگ دا ہے کہ جو پرمیشر نے کیتا ہے جو بڑھایا ہے یہ بہت ودیا ہے یہ تھے تپڑن دی لوڑ نہیں یہ تھے خوشیاں ہی ماننی یا نہیں تھے انان دی ماننی وہ ہے گروہ کر پکر آپ سمچی ساتھ سنگدہ ہے ہار دا مہینہ خوشیاں ویچ بطیت ہوئے گرمت ویچ بطیت ہوئے گروہ نار جوڑ کے بطیت ہوئے ہار ویڈی اسی گردیو جی نو چیتے کر سکیے پات مہا پرکھان دے سوئیے آپ جی نار سانجے کار ریا ساں کچھ دین ویرام آج ہار دا مہینہ آ گیا اس تو بعد اکیس وییاں ویچوں جو ہو گئے نے ہو گئے نے باقی دے سوئیے آپ جی نار سانجے کار ریا جاتے نہ کہ جاؤں گا پھر جو چالدہ ہویا ایک ویشہ پائیسہ پائی گرداس جیتے ہیں وہ پھر ایرام بکہ جاؤں کے پر سامان میں لیندے غلطیاں بکش ہو جے تنواز سہ دے اوکھے ماں واہ گر جی کا کھل سا واہ گر جی کی پتہ موسیقی